نحمده و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری شریف کتاب العدب میں حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نصیت فرمائیے آپ نے فرمایا پھر انہوں نے بار بار یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیت فرمائیے آپ نے فرمایا غصہ نہ کر راوی حدیث کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا کہ غصہ نہ کر غصہ نہ کر تو میں نے غور فکر کیا اور میں نے سمجھ لیا فَإِذَا الْغَدَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّقُ لَهُ پیشک غصہ تمام برائیوں کی جڑھ ہے غصے میں تمام شرور جمع ہیں آیت ہمارا یہ موضوع ہے تمام برائیوں کی جڑھ تو تمام برائیوں کی جو جڑھ ہے وہ غصہ ہے سورة الحجورات آیت نمبر تیرہ میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ پیشک اللہ کی ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہزگار ہے سورة علی امران آیت نمبر 133-133 اور 134-134 میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا قعدت للمتقین جنت متقیوں کے لئے پرہزگاروں کے لئے تیار کی گئی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے ہر گناہ سے دور رہتے ہیں الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ جن متقیوں کے لئے جنت تیار کی گئی ان کی صفات کا بیان کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی میں غمی میں آسانی میں تنگی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْغَا اور وہ غصہ پینے والے ہیں وَالْعَافِينَ عَلِ النَّاسِ اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اس آیتِ قریمہ میں غصہ پینے والوں کے لئے جنت کی بشارت ہے اور متقین کی صفات میں یہ بیان ہوا کہ غصہ پینے والے متقی لوگ ہیں یہاں پر پہلے غصہ پینے کا ذکر ہے پھر معاف کرنے کا ذکر ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْغَا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے تو ہمیں چاہئے کہ ہم غصہ پینے اور لوگوں کو معاف کرنے سورہ شورہ آیت نمبر تینتالیس فورٹی تری میں ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور ضرور جس نے سبر کیا یعنی ظلم اور عیزہ پر سبر کیا غصے کو پی لیا وَغَفَرَ اور مَافْ کر دیا بدلہ نہ لیا اِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بے شک یہ ہمت والوں کی کام ہے سورہ شورہ آیت نمبر چھتیس اور سنتیس میں اللہ تعالی نے شاہد فرمایا فَمَا أُوْتِيْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَوْ اور جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں جنت میں وہ بہتر ہیں ہمیشہ رہنے والی ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا یہ نعمتیں یہ جنت کی بہاریں ان لوگوں کیلئے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِغَ الْإِذْمِ وَالْفَوَاحِشَ اور وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں وَإِذَا مَا غَدِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں اس آیتِ کریمہ میں بھی جنت کی باہریں ایمان والوں کے لئے ہیں جو اللہ پر توقل کرنے والے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچنے والے ہیں اور غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ غصہ پینا کنٹرول کرنا یہ کس قدر باعی سے ثواب ہے بلکہ حدیثتِ عیبہ میں اور قرآنِ مجید فوقانِ حمید کی روشنی میں یہ میار مقرر ہوا کہ غصہ پینے والا ایک باہمت شخص ہوتا ہے باوقار ہوتا ہے باہوصلہ ہوتا ہے اور جو غصہ نہ پی سکے وہ کمسور ہوتا ہے بخاری شریف کتاب العدب میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوراوی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال پیشنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لَيْسَ الشَّدِيدُ بِسْسُرَعَاتِ اِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندِ الْغَدَبِ پیلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھار دے بلکہ پیلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کرسکے غصے کے وقت اپنے آپ کو کابو رکھ سکے کیونکہ غصے کے وقت اپنے آپ کو کابو رکھنا بہت مشکل کام ہے اسوراعتو کل سوراعتی اسوراعتو کل سوراعتی اسوراعتو کل سوراعت یعنی حدیش پاک میں بیان kiya جا رہا ہے کہ سب سے بڑا بہدر کون ہے باہمت کون ہے باوقار کون ہے اَرْرَجُلُ الَّذِي يَغْدَبُ فَيَشْتَدُّ غَدَبُهُ ایک شخص کہ جسے غصہ آئے اور شدید غصہ آئے وَيَحْمَرُّ بَجْهُهُ اور اس کا چہرہ سرخ ہو جائے وَيَقْشَعِرُّ جِلْدُهُ اور اس کے رامٹے کھڑے ہو جائیں فَيَسْرَعُ غَدَبَهُ پھر وہ اپنے غصے کو پچھار دے غصے کو قابو کر لے تو وہ سب سے زیادہ بہدر ہے باہمت شخص ہے اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ جو اللہ کے غضب سے مجھے بچا لے تو آئیے ہم حدیث پاک میں یہ وظیفہ سنتے ہیں عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَعَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا مَا يُبَاعِدُنِي مِنْ غَضَبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ کونسے عمل مجھے اللہ کی غضب سے بچانے والا ہے وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے اللہ کی غضب سے دور کر دے قَالَ لَا تَغْضَبُ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کر اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جنت میں لے جانے والا عمل کونسا ہے تو ترغیب و ترہیب میں حضرت عبدالدردہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہم قَالَ رَجُلٌ لِلْرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُونِ الْجَنَّةِ مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لَا تَغْضَبْ غُصَّةَ نَكَرْ وَلَكَ الْجَنَّةِ اور تیرے لئے جنت ہے یعنی تو اپنے غُصے پر کنٹرول کر تو جنتی ہو جائے گا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ دشمن اس کے سامنے ناکام ہو جائے بلکہ دشمن دوست بن جائے اور دشمن بھی آپ کے سامنے جھک جائے تو اسے چاہیے کہ وہ غُصے کے وقت صبر کرے عَنِبِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُمَا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالَ عَنْهُمَا اسے روایت ہے فرمایا اَلْصَبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ غُصے کے وقت صبر کرنا برداش کرنا وَالْعَفُ عِنْدَ الْعِسَعَةِ اور کوئی برا سلوک کرے اس وقت معاف کر دینا درگزر کرنا فَإِذَا فَعْلُو پس جب لوگ یہ عمل کریں گے عَاسَمَهُمُ اللَّهُ تو اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا وَخَدَعَلَهُمْ عَدُوُوهُمْ اللہ ایسا کرم فرمائے گا کہ جو صبر کرنے والے ہیں غصے پر کنٹرول کرنے والے ہیں اب وہ درگزر کرنے والے ہیں ان کے سامنے ان کی دشمن سیر ہو جائیں گے بلکہ قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ دشمن دوست بن جائیں گے حامیم السجدہ میں ہے آیت نمبر 34 وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَا اور بھلائی اور بھلائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے اِدْفَعَ بِالَّتِهِ اَحْسَنَ بُرائی کو بھلائی سے ٹالتا رہے ایک وقت آئے گا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ تو اچانک تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہوگی قَأَنَّهُ وَلِيُّنْ حَمِيمُ گویا کہ وہ گہرہ دوست ہو جائے گا لیکن اس کے لئے وقت لگتا ہے اللہ کی رضا کے لئے انسان برائی کے جواب بھلائی سے دے تو کچھ وقت کے بعد اچانک سے یہ کرم ہوتا ہے کہ دشمنیاں دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہیں خود سے بھر کنٹرول کرنا اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے عَنِ بِنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلْمَ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ تین خوبیاں ایسی ہیں کہ جس میں یہ ہوں آوَاہُ اللَّهُ فِيكَ نَفِيهِ اللہ اپنی حفاظت میں اسے پناہ دے گا وَسَتْرَ عَلَيْهِ بِرَحْمَتِهِ اور اپنی رحمت سے اس کی پردہ پوشی فرمائے گا وَأَدْخَلَهُ فِي مَحَبَّتِهِ اور اسے اپنی محبت میں داخل فرمائے گا یعنی تین نعمتیں مل جائیں تین صفات مل جائیں تو اللہ کی حفاظت میں ہمیں پناہ نصیب ہوگی اللہ کی رحمت سے ہماری پردہ پوشی ہوگی اور اللہ کی محبت میں ہم داخل ہو جائیں گے وہ تین خوبیاں کونسی ہیں مَانِذَا اُعْتِيَ شَكَرَ وہ شخص جسے دیا جائے تو وہ شکر کرے اللہ کی نعمت کی ملنے پر وہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے اور نعمت ملنے پر گناہ نہ کرے کیونکہ نعمت کی ملنے پر خوشی کی ملنے پر گناہ کرنا ناشکری ہے وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ غُسَہ آجائے اور دشمن پر غالب بھی آجائے وَإِذَا قَدَرَ اور جب وہ قادر ہو جائے غفرہ تو بدلہ نہ لیں معاف کر دیں وَإِذَا قَدِبَ فَتَرَ اور جب غصہ آئے تو خاموش ہو جائے حدیث پاک میں یہ درس دیا گیا کہ غصے کے وقت انسان خاموش ہو جائے اس میں حکمت یہ ہے کہ سائنسی طور پر جب غصہ آتا ہے تو مختلف قسم کے کیمیکلز ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو انسان کی جذبات کو بڑھاتے ہیں تقریباً بارہ منٹ تک غصہ رہتا ہے بارہ منٹ کے بعد جسم ایسے ہارمونز بنانا شروع کر دیتا ہے جو غصے پر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں تو اگر چند منٹ کے لئے انسان خاموش ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ غصے کی قیفیت پر قابو پانا آسان ہو جائے گا اس لئے ہمیں یہ حکم ہے جب غصہ آئے انسان خاموش ہو جائے اگر وہ چل رہا آئے تو رک جائے رکا ہوا ہے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھ آئے تو لیٹ جائے لیٹا آئے تو زمین سے چھپک جائے وضو کر لے غسل کر لے کلی کر لے ناک پر پانی چڑھا لے اس طرح کے چند معاملات ہیں اس کی کرنے سے غصے پر کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن سارے معاملات میں سب سے اہمیں خاموش رہنا چونکہ غصے کی عالم میں جب ہم زبان پر کنٹرول نہیں کرتے تو ایسے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے دیکھیں غصہ ہر برائی کی چابی ہے حضرت امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا غصہ ہر برائی کی چابی ہے غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے غصے میں بساوقات انسان نعوذ باللہ من ذالک کلمہ کفر بگ دیتا ہے بیت بھی کر دیتا ہے طلاق دے دیتا ہے مار دھار کرتا ہے قتل و غارتگری ہوتی ہے بغز، عداوت، حسد، کینہ جھوٹ، غیبت، چغلی یہ سارے غصے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کاروبار میں غصے کی وجہ سے نقصان کر دیتا ہے انسان گھرلو سکون برباد ہو جاتا ہے جو والدیں بہت زیادہ بیجا غصہ کرتے ہیں اولاد ان سے بیزار ہو جاتی ہے قریبی ساتھی اور ہمدرد دور ہو جاتے ہیں حدیث پاک میں ہے غدب یفصد الایمان غصہ ایمان ایسے برباد کرتا ہے خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوہ شہد کو خراب کر دیتا ہے اگر ایلوہ شہد میں ڈال دیئے گے تو پورا خراب ہو جاتا ہے تو ایسی غصہ انسان کے ایمان کے لئے نقصان دے اکثر طلاقیں غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں پھر روتے ہیں افسوس کرتے ہیں لیکن یہاں پر یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے غصہ فی نفسی حرام نہیں ہے بلکہ غصے کو کنٹرول کر کے شریعت کے دائرے میں اس کو لانا ہے غصے کو ختم کرنا بھی مقصود نہیں ہے کیونکہ غصہ بساوقات انسان کے لئے ضروری ہے مثلاً میدان جہاد میں کافروں سے جہاد کرنے کے لئے غصہ ضروری ہے جب غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسلام دشمن اناسر پر تو غصہ جسم کے اندر ایک قوت پیدا کرتا ہے تو غصے کو ختم کرنا مقصود نہیں بلکہ غصے کو کابو میں رکھنا مقصود ہے جیسا کسی کہاں شیر ہو تو شیر کو مارنا مقصود نہیں ہے بلکہ شیر پر کنٹرول کرنا ہے تاکہ جب ضرورت پڑے ہم اس کا استعمال کریں غصے کو محذب بنانا مقصود ہے غصے کو عقل کا تابدار اور شریعت کا تابدار بنانا مقصود ہے جیسے آگ ہے یا ہتیار ہے تو اسے ختم کرنا مقصود نہیں ہوتا کنٹرول میں کرنا ہوتا ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو غصے کے جوش کے وقت ہمیں چاہیے کہ زب سے کام لیں اور اس کو پی جائیں اور غصے کا اظہار جہاں ضروری ہے وہاں اظہار کریں مگر شریعت کے دائرے میں رہ کریں تو یہ جو غلط فہمی ہے کہ غصہ ہر حال میں حرام ہے ایسا نہیں ہے سورہ آراف آیت نمبر ایک سو پچاس میں ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو اس حال میں آئے غدبانا آپ انتیائی جلال میں تھے جس کا عرف میں ترجمہ یہ ہوتا ہے غضب میں تھے غصے میں تھے اسفر اور انتیائی افسوس کر رہے تھے آپ کو دکھ تھا اس بات کا کہ آپ کو ہتور پر تورید لینے کیلئے گئے اور پیچھے سے قوم کی اکثریت نے بچڑے کو معبود سمجھ لیا اور پوجہ کرنے لگے اور وہ مشرق ہو کر مرتد ہو گئے تو اس نقصان پر آپ کو افسوس تھا اور جلال بھی تھا کئی حدیثوں میں ہیں غدبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال فرمایا تو بعض مواقع ایسے ہیں جس میں انسان کو غصہ آنا چاہیے جب دین کا نقصان ہو جب شریعت کی نافرمانی ہو تو غصہ آنا چاہیے اور پھر غصے کا اظہار شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ افرماتی ہیں میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے کسی پر غصہ کیا ہو لیکن جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوتے تھے معلوم یہ ہوا کہ اپنی ذات کے لئے ذاتی معاملات کے لئے غصہ نہ کریں اور اگر غصہ آ جائے تو برداشت کریں سبر کریں معاف کر دیں یہ فضیلت ہے عام طور پر گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس لڑائیوں کا سبب یہی ہے کہ ذاتی معاملات کپڑے اس طریقے نہیں ہوئے کپڑے نہیں دھلے کھانا نہیں پکا چھوٹی چھوٹی باتوں میں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ گھر والے جب نماز نہ پڑھیں دین کی وہ نافرمانی کریں شریعت کی نافرمانی کریں تو اس وقت انسان کو غصہ نہ چاہیے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ اس کا اظہار بھی کریں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بات اشارت فرماتے میں لکھ لیتا تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ حضور کا ہر فرمان لکھ لیتے ہیں کبھی کبھی حضور جلال میں ہوتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کی کہ میں آپ کی ہر بات لکھ لیتا ہوں بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں جلال میں ہوتے ہیں تو ہر بات مت لکھا کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جلال اللہ کے لئے ہوتا ہے اور جلال میں بھی میں حق بات ہی کہتا ہوں سورہ نجم آیت نمہ تین و چار میں اشاد ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُئِنْ يُوحَى اور یہ محبوب اپنے نفس کی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے یہ تو صرف و صرف وہی ہے جو انہیں کی جاتی ہے تو حضور کی کلمات حضور کی زبان مبارک سے حق بات ہی جاری ہوتی ہے سورہ تحریم آیت نمہ نو میں اشاد ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ اے نبی اے غیب کی خبریں دینے والے کفار سے اور منافقوں سے جہاد کریں وَاغْلُزْ عَلَيْهِمْ اور ان پر سختی کریں تو معلوم یہ ہوا کہ کافروں منافقوں اور جو غستاخ ہیں ان پر سختی کرنا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے باقی جہاں تک ہمارا غصہ ہے ہمارا عام طور پر غصہ دنیا بھی معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے غصہ اکل کا دشمن ہے حضرت امام غزالی علی رحمہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ ایک مذنب فرماتے ہیں بے وقوفی کی اصل غصہ ہے اور بے وقوف کو جواب نہ دینا ہی اس کا جواب ہے تو بے وقوف آدمی کو جواب دینے کے وجہے خاموش ہو جائیں یہی اس کا جواب ہے ایک بزرگ کے پاس شیطان آیا انسانی شکل میں اور آ کر کہنے لگا میں نے آپ کو بہت گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن میں ہار گیا میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں آپ سے دوست ہی کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تو میرا دوست کبھی نہیں ہو سکتا اللہ نے فرمایا انہو لکم عدوب مبین بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو اس نے کہا کہ اچھا میں آپ کو چند وار بتاتا ہوں جن کے ذریعے میں انسان پر قابو پا لیتا ہوں تو اس نے ایک وار یہ بتایا کہ اقل کا جو دشمن ہے وہ غصہ ہے میں انسان کو غصے میں مقتلع کر کے اسے اندھا کر دیتا ہوں جب انسان غصے میں آتا ہے تو میں اس کے وجود میں چھلانگ لگا لیتا ہوں اور پھر اس طرح میں اس پر کنٹرول پا لیتا ہوں قابو پا لیتا ہوں جیسے بچے گین پر قابو پا لیتے ہیں پھر جس طرح بچے گین سے کھلتے ہیں میں اس سے کھلتا ہوں حضرت امام غزالی علی رحمہ فرماتے ہیں غصہ اس آگ کی مانند ہے جو دل میں بھڑکتی ہے اس کا دھوان دماغ تک پہنچتا ہے اور اقل کی جگہ کو وہ دھوان تاریک کر دیتا ہے کہ اقل کو کوئی اچھی بات نہ سوچ سکے اس کی مثال یہ ہے کہ غار میں اتنا دھوان ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی جگہ نظر نہ آئے یعنی غصہ ایک آگ ہے اس سے دھوان اٹھتا ہے اور دماغ بالکل کالا ہو جاتا ہے پھر غصے کی شدت کے وقت انسان یہ نہیں سمجھ باتا کہ یہ بات اچھی ہے کہ بری ہے پھر غصے میں وہ ایسے فیصلے کر لیتا ہے جس پر پھر ساری زندگی افسوس ہوتا ہے انسان کمزور ہے غصہ کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ جس بات پر وہ غصہ کر رہا ہے کسی کی بات پر ناراض ہوگا غصہ کر رہا ہے مثلا ہم سب سوچیں کہ ہم جس شخص پر غصہ کر رہے ہیں اس کے مالک تو نہیں ہم ہم نے اسے پیدا بھی نہیں کیا ہم اسے روزی بھی نہیں دیتے اس کو زندگی اور حیات ہم نے نہیں دی پھر بھی ہم اتنا ناراض ہو رہے ہیں غصہ کر رہے ہیں حالانکہ ہم ہر طرح سے اللہ کے محکوم ہیں مملوک ہیں بندے ہیں احسان مند ہیں اللہ نے میں زندگی دی روزی دی ہر نعمت اس نے دی پھر بھی ہم ہزاروں گناہ دن رات کرتے ہیں وہ مالک حقیقی ہے وہ قادر ہے اس کے باوجود وہ حلم فرماتا ہے کرم فرماتا ہے اگر ایک قصور پر بھی وہ سزا دے دے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کسی کی بات پر اتنا برا کیوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کریم ہے حلم فرمانے والا ہے وہ رب ہو کر حلم فرماتا ہے تو ہمیں بندے کو پرداش کرنا چاہیے بندے کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے حالانکہ ہمارا کسی پر کوئی حق نہیں ہے پھر یہ حالتیں کہ ذراسی طبیعت کے خلاف حرکت ہو جائے تو ہم غصے سے باہر ہو جاتے ہیں قرآن و حدیث کی مطابق غصے کے نقصان ہے اور چودہ سو سال پہلے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں نقصانات سے خبردار کیا آج میڈیکل سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے سائنس کے مطابق غصے کا جو اثر ہے وہ ہمین سائنس پر اور وزڈم پر ہوتا ہے یعنی انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں غصے میں جب انسان بے قابو ہوتا ہے اور بار بار یہ قفیت ہوتی ہے تو پھر فیصلہ کرنے کی قوت اور تھنگنگ پاور اس کی تباہ ہو جاتی ہے بار بار غصے میں بے قابو ہونے سے اسٹریس پیدا ہوتا ہے اور اس سے خون میں خاص قسم کے ایسٹس پیدا ہوتے ہیں کولیسٹرول کی مقدار اور چربی کی مقدار بڑھ جاتی ہے پھر خون کی رگوں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس سے ہائی بلیڈ پیشر کی بیماری ہوتی ہے گردوں کے اوپر خون کی رگ کے پاس ہارمونز تیزی سے نکلتے ہیں جس سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا غصے میں انسان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے جب غصت شدت اختیار کر جائے تو جسم بے قبو ہونے لگتا ہے سانس پھولنے لگتی ہے چہرہ لال ہو جاتا ہے اور مو سے بسا حقات جھاگ نکلنے لگتے ہیں یعنی گویا کہ غصے کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں نفسیاتی بھی اور جسمانی بھی غصے کی بار بار شدت سے جوڑوں کا درد ہوتا ہے پٹھوں کا درد ہوتا ہے گشنوں میں درد ہوتا ہے اور اسکن پرابلمز بھی پیدا ہوتے ہیں یعنی آپ کی جو خال ہے اسکن ہے وہ متاثر ہوتی ہے کیونکہ بار بار خون کا دورانیہ تیز ہو جاتا ہے جس سے اسکن بھی متاثر ہوتی ہے پھر بار بار غصے سے چہرہ بھی عجیب و غریب بن جاتا ہے جنسی مسائل بھی پہلا ہوتے ہیں پیٹ کی خرابی بھی ہوتی ہے بدحضمی بھی ہوتی ہے پھر انسان کی بار بار غصہ کرنے سے کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا گزارہ دوائیوں پر ہوتا ہے غصے کی شدت جو غصہ شدید کرنے کے عادی ہیں ان میں السر کا بھی امکان ہے ہارڈ اٹیک کا بھی امکان بڑھ جاتا ہے غصے میں جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ غصہ آتا کیوں ہے تو آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ شدید غصے کا اظہار یہ بہدری کی علامت ہے جرد اور حمد کی علامت ہے یہ جوہ مردی ہے حالانکہ غصے کی شدت جو ہے یہ کمزور آساب کی علامت ہے اگر غصہ جوہ مردی کی علامت تو نشانی ہوتا تو عورتوں کو غصہ نہ آتا بچوں کو نہ آتا بوڑوں کو نہ آتا بیمار کو نہ آتا حالانکہ آپ دیکھیں عورتیں بچے بوڑے بیمار جلدی غصے میں آ جاتے ہیں تو جلدی غصہ آ جانا یہ آساب کی کمزوری کی علامت ہے یہ جوہ مردی نہیں ہے ابن ماجہ کتاب الزہد میں ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرما ہے تمام گھوٹوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے عظیم اور پیارا گھونٹ تو غصے کا گھونٹ ہے جو اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لئے پی لیتا ہے یعنی غصہ آئے اور اس وقت اللہ کی رضا کے لئے غصہ پی لے یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے ابو دعوت شریف کتاب العدب میں ہے ان معاز بن انس رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت معاز بن انس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا من کا ذوما غیضا جس نے غصہ پی لیا وہو قادر علیہ ینفذہ اس حال میں کہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر ہے غصہ کے اظہار پر قادر ہے کشی کو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں عوضہ ہے منصب اختیار ہے دعاہ اللہ سبحانہو علی رؤوس الخلائق اللہ تعالیٰ کل برز قیامت ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا حتی یخیرہو من الحور اور اس سے فرمائے گا کہ ہوروں میں سے جو ہور تجھے پسندے وہ لے لے کہ تُو نے اللہ کی رضا کیلئے غصے پر کنٹرول کیا سبحان اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں الترغیب و ترہیب میں ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا من دفع غدبہو دفع اللہ عنو عذابہو سبحان اللہ جو اپنے غصے کو دور کر دے گا اللہ اس سے اپنے عذاب کو دور کر دے گا اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا ہمیں غصے کو کنٹرول کرنا ہے زبان کی حفاظت کرنی ہے غصے کی بڑے نقصانات ہیں ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ جب آپ غصہ نہیں پیتے تو دل میں کینہ آ جاتا ہے بغز عذابت نفرت آ جاتی ہے حسد پیدا ہو جاتا ہے پھر ان چیزوں کی وجہ سے غیبت و چگلی میں مبتلا ہوتے ہیں یعنی غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے کئی گناہوں کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو غصہ پی جائے اللہ اپنا عذاب اس سے اٹھا لے گا جہنم کا ایک دروازہ ایسا ہے اس سے وہی شک جائے گا جو شریعت کے خلاف غصے میں مبتلا ہوگا یعنی جو غصے میں آ کر شریعت کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اس دروازے سے داخل ہوگا حضرت سیدنا فضیل بن آیاز حضرت سفیان سوری اور دیگر کئی بزرگوں نے اس پر اتفاق کیا کہ غصہ برداش کرنا سب سے بہتر کام ہے غصے کے عالم میں انسان عقل سے اتنا پیدل ہو جاتا ہے کہ وہ بے وقوفوں جیسی حرکتیں بھی کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو وہ خوشیار سمجھتا ہے یعنی آپ دیکھیں جس طرح کوئی مجنون ہوتا ہے وہ مجنون ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے ایسے کہ غصے میں مبتلا شخص ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوشیار سمجھتا ہے پھر غصہ ختم ہونے کے بعد وہ بار بار لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ میں نے غصہ صحیح کیا یہ ضروری تھا یعنی جو زمین کی آواز غصے کا سبب کیا ہے غصے کا سبب ہے تکبر غرور جب آپ سامنے والے کو اپنے سے عالی سمجھیں گے اور اپنے آپ کو سامنے والے سے ادنہ سمجھیں گے تو کبھی بھی آپ غصہ نہیں کریں گے تکبر کس چیز کا نام ہے اپنے آپ کو کسی سے افضل سمجھنا اور کسی کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے تو تکبر اور غرور یہ غصے کا بہت بڑا سبب ہے پھر غصے کا ایک سبب یہ ہے کہ مزاگ اور تھٹا یہ بساوقات انسان کو غصے میں مبتلا کرتا ہے پھر غصے کا سبب یہ ہے کہ عیب جوئی اور ملامت یہ انسان کو غصے میں مبتلا کرتا ہے مال اور جہ کی ہرس لالچ یہ بھی غصے کا سبب ہے غصے کا ایک بڑا اہم سبب ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلے میں بات کہہ دے تو انسان برداشت کر لیتا ہے لیکن سب کے سامنے کہہ ہے تو شیطان اس کے دل میں یہ کہتا ہے کہ اس نے تجھے رسوہ کر دیا مثلا بیوی کوئی بات کہہ دیں بچے کوئی بات کہہ دیں انسان کو غصہ آ جاتا ہے کہ سب کے سامنے مجھے یہ بات کہہ دی تو وہ رسوائی کے خیال کی وجہ سے وہ پھر غصہ کرتا ہے حالانکہ سوچتا نہیں ہے کہ غصے میں جب وہ بے قابو ہوتا ہے تو مزید وہ رسوہ ہو جاتا ہے اور اگر سبر کر لے برداشت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا ہاں اگر بعض وقت سمجھانا ہوتا ہے تو سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ غصے میں انسان بے قابو ہو جائے بعض وقت غصے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو دوستوں کی گیدرنگ ہمارے پاس ہوتی ہے وہ اس غصے کی عادت کو بہدری کا نام دیتے ہیں جرت اور غیرت کا نام دیتے ہیں تو وہی سمجھتا ہے کہ لوگ میری غصے سے بہت خوش ہو رہے ہیں ہوتے ہیں بعض لوگ کہ جب غصے سے انسان فارغ ہوتا ہے تو وہ تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں بہت صحیح کیا آپ نے بالکل ٹھیک کیا حالانکہ غصہ کرنا بہدری نہیں ہے تو کتوں درندوں کا کام ہے نادا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں روپ ضروری ہے اور روپ کے لئے غصے کا اظہار ضروری ہے تو بھی بچوں پر غصے کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ باہر بڑی نرمی سے اور اخلاق سے پیش آتے ہیں حالانکہ حقیقی نرمی کے زیادہ مستحق تو بھی بچے ہیں اب آئیے ہم یہ سماعت کریں کہ غصے کا علاج کیا ہے حضرت امام غزالی علی رحمہ فرماتے ہیں غصے کو کابو میں کرنا اور غصے کا علاج کرنا یہ فرض ہے کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کیونکہ غصے میں اگر کل میں کفر کہہ دیا غصے میں کسی مسلمان کا دل توڑ دیا کسی کو مار دیا تکلیف پہنچائی تو یہ سارے معاملات اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جو غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ جہنم میں لے جائیں گے تو لہٰذا غصے کو کابو کرنا اور اس کا علاج کرنا فرض ہے اسے کا ایک علاج یہ ہے کہ یہ تصور قائم کر لے کہ اگر میں غصے میں بے کابو ہو گیا تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھ پر جلال فرمائے تو یہ تصور اسے انشاءاللہ غصے سے دور کر دے گا یہ تصور قائم کر لے اپنے ملازمین اپنے ماتحد پر جو مجھے قدرت حاصل ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو حاصل ہے اگر میں نے اس بات پر اتنی سختی سے گرفت کی ایسا نہ ہو کہ میرا رب میری گرفت فرمالے قرآن پاک احادیث طیبہ اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں بار بار غصے کے نقصانات کو وہ دور آئے اور اپنی اس عادت کو برا سمجھے غصہ ہو جائے تو اپنی ضمیر کی آواز کو بلند کریں اور یہ مان لے کہ میں نے غلط کیا پھر سوچے کہ غصہ کرنے کے بجائے مجھے اس کا حل کیا نکالنا چاہیے تھا تو وہ بار بار اپنی اس برائی کو یاد کرے گا اپنے آپ کو ملامت کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ غصے کی عادت نکل جائے گی بعض نادان لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غصے کے ناجائز اظہار کو عیبی نہیں تسلیم کرتے تو ایسوں کو علاج کبھی نہیں ہو سکتا تو اپنی اس غلطی کو عیب ضرور تصور کریں غصہ اصل میں عقل کا دشمن ہے تو بس وقت عقل اتنی نقصان عقل کا اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے عیب کو عیبی نہیں سمجھتا جب انسان اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے تو رحمت برستی ہے اس پر اور پھر اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے ابو دعوت شریف کتاب عدب میں ایک حدیث پاک ہے غصے میں انسان کو چاہیے کہ اپنی حالت بدل لیں یعنی چل رہا ہے تو رک جائے کھڑا ہے تو فلیجلس بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے لیٹا ہے تو زمین سے چپک جائے وضو کر لے بہت شدید غصہ ہو تو غسل کر لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے سے بھی غصہ دور ہوگا شریف غصہ ہو تو مٹی پر خاک پر سجدہ کریں اور رخصار گال مٹی پر رکھیں یا پھر مٹی پر لیٹ جائے ایک بزرگ پانی بھرنے کے لیے ایک ہوس پر موجود تھے رش بہت زیادہ تھا لوگوں نے اتنی جل بازی کی کہ ہوس ٹوٹ گیا تو بزرگ ہوس کے کنارے مٹی پر لیٹ گئے اور لوٹ پورٹ ہونے لگے تو کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے کہا مجھے شریف غصہ آیا تو میں زمین پر لیٹ گیا اور مٹی سے آپ نے آپ کو مس کیا تاکہ میرا غصہ اتر جائے جب کوئی آپ پر جھوٹے الزام لگائے تو پریشان نہ ہو بلکہ تصور کریں کہ یہ جو مجھ پر الزامات لگا رہا ہے فرشتہ جواب دے رہا ہے ابو دعو شریف کتاب العدب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے ایک شخص آیا اور اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنا شروع کیا آپ خاموش رہے پھر جب آپ نے اس کی گفتگو کا جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے مجلس سے تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئے اور اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا نَزَلَ مَلَكُمْ مِنَ السَّمَائِ يُكَذِّبُوا بِمَا قَالَ لَكَ آپ نے فرمایا جب وہ تم پر جھوٹے الزامات لگا رہا تھا تو ایک فرشتہ آسمان سے آیا اور اس نے اس کی ہر بات کا جواب دیا اس کو جھٹلایا یعنی وہ جو الزام لگا رہا تھا فرشتہ جواب دے رہا تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتہ کو دیکھ رہے تھے اس کی جوابات کو سن رہے تھے فَلَمَّا اِن تَصُرْتَ پھر جب آپ نے جواب دینا شروع کیا ذَحَبَ الْمَلَكُمْ وہ فرشتہ چلا گیا وَقَعَدَ الشَّيطَانَ وَشَيْطَانَ آگیا فَلَمْ أَكُنْ لِأَجْلِسَ اِذًا مَعَ الشَّيْطَانَ تو میں نے پسند نہیں کیا کہ میں شیطان کے ساتھ بیٹھوں تو مطلب یہ ہے کیونکہ جب ہم جواب نہیں دیتے تو فرشتہ جواب دیتا ہے اور جب ہم جواب دیتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے اور شیطان پھر دونوں میں لڑائی کرانے کی کوشش کرتا ہے ذرا بولنے میں ذرا سی غلطی ہوئی تو سامنے والا اس جملے کو پکڑ لیتا ہے اور پھر شدید لڑائیاں ہوتی ہیں ایک علاج یہ بھی ہے کہ جب دل کسی بڑے معاملے میں مشغول ہوتا ہے تو ایسے موقع پر بھی غصہ دب جاتا ہے چھپ جاتا ہے تو ہم اپنے اوپر فکر آخرت تاری کر لیں اپنی سوچ قائم کر لیں کہ مجھے قبر کی تیاری کرنی ہے آخرت کی تیاری کرنی ہے جیسے کسی بزرگ سے کسی نے ایسی سخت باتیں کی تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی آپ نے فرمایا کہ ابھی میں آخرت کی فکر میں ہوں اگر میں آخرت میں ناکام ہو گیا تو تم نے جو مجھے برا کہا ہے میں اس سے بھی برا ہوں اور اگر میں آخرت میں کامیاب ہو گیا تو تمہاری برائی کرنے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں یہ بھی تصور انسان کر لے کہ اگر میں غصہ نہیں کروں گا غصے پر قابو پالوں گا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا دنیا بھی اغراس پر بھی نظر رکھے کہ غصہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے اگر انسان غصہ کرے گا تو دوسرا بھی تو غصہ کرے گا ہو سکتا ہے بدلہ لے لے آدمی جب غصہ کرتا ہے تو سامنے والے کو حقیر سمجھ کے کرتا ہے دشمن کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بس آوقات اس کا رییکشن بہت سخت ہوتا ہے غصے کی حالت میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا ہلیا بگڑ جاتا ہے میرا چہرہ بگڑ جاتا ہے عجیب و غریب میں حرکتیں کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں میرے لیے نقصان دے ہیں مجھے اللہ کی رضا کے لیے غصے پر کنٹرول کرنا ہے معاف کرنا ہے آخر میں یہ عرض ہے کہ غصے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ دیکھ اگر تُو نے غصہ نہیں کیا تو لوگ تجھے کمزور سمجھیں گے تو اس کو جواب دیں کہ مجھے لوگ کمزور نہیں سمجھیں گے جب میں اللہ کی رضا کے لیے غصے پر کنٹرول کروں گا تو اللہ مجھے طاقت اور بلندی عطا فرمائے گا غصے سے بچنے کے چند وضائب جب بھی غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو انتہائی غصے میں تھا آپ نے فرمایا اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو یہ غصہ اس کا دور ہو جائے گا لا حولہ ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں وضو کرتے وقت یا قادروں کا ورد کریں تو انشاءاللہ غصے پر کنٹرول ہو جائے گا روز آنا دن میں دس مرتبہ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حولہ ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم جب غصہ آئے اور کنٹرول نہیں ہو رہا تو غصے کے وقت یا ودودو گیارہ بار پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں یا ودودو گیارہ مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کر کے پی لیں اسی طرح جن لوگ غصے کی بہت عادت ہے وہ اس عادت کو بدلنا چاہتے ہیں تو چالیس دن کا عمل ہے فجر کی نماز کے بعد پانی پر اکتالیس بار فورٹی ون بار یا ودودو پڑھ کر نہار مو وہ پانی دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ تعالی چالیس دن کی عمل سے کرم یہ ہوگا کہ غصے کی بیجا غصے کی عادت نکل جائے گی خلاص یہ کہ غصے میں مبتلا ہو جانا اور بے قابو ہو جانا یہ شیطان کا کامیاب وار ہے ہمیں شیطان کو ناکام کرنا ہے روحانی محافل میں شرکت کرنی چاہیے غصے کا ایک سبب دل کی بیچینی ہے جب روح اللہ کا ذکر نہیں کرے گی تو بیچین ہوگی چرچڑاپن پیدا ہوگا اچھے ماحول کی ضرورت ہے علم دین کی ضرورت ہے اور آخر میں یارس کروں گا کہ نورِ قرآن نشس میں شرکت کریں ہر جمعہ کو باہر شریعت مسجد میں رات دس بجے سے لے کا ساڑھے گیارہ بجے تک نورِ قرآن نشس ہوتی ہے خواتین کے لئے پردے کے ساتھ اہد امام ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس نشس میں شرکت کریں جب ہم قرآن پاک کے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر عیب سے ہم دور ہوں گے ہر برائی سے ہمیں چھٹکارہ ملے گا اور انشاءاللہ نورِ قرآن سے جب منور ہوں گے تو دنیا قبر آخر سب روشن ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بردت سے کتش ہیں نشویٰ طرق بات کہ جب امجھے اور گ مجھے اور لگ موسیقا موسیقا